کہ وہ لوگ آپس میں جب بات کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے یعنی ان کے نزدیک ان کے معبودوں کی یہ توہین تھی کہ ان کا ذکر کیا جائے اور ان کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ یہ معبود باطل ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے ان کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے ان کے معبودوں کے تعلق سے یہ بات کہنا ان کے نزدیک توہین تھی جیسے کہ آج آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے ایسے لوگ جو قبر پرست ہیں جو مزاروں پر جا کر کے سجدے کرنے والے ہیں ان سے مرادیں مانگنے والے ہیں ان کا تصرف سمجھنے والے ہیں تو جب آپ ان کو کہو نا کہ بھائی یہ لوگ کسی چیز کا حق نہیں رکھتے یہ دنیا میں تصرف نہیں کر سکتے بھائی تصرف کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے یعنی نہ تو یہ کسی کا اولاد دے سکتے نہ کسی کو رسک دے سکتے ہیں یہ قبر میں مدفون لوگ کچھ نہیں کر سکتے جب ان کے تعلق سے ایسا کہو نا ان کے بزرگوں کے تعلق سے تو کہتے ہیں کہ دیکھو گستاخ اولیاء ہے یہ لوگ یہ لوگ اللہ کی اولیاء کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں آج بھی بہت سارے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو ہے مزاروں پر سجدے کرنے والے ہیں ان سے مرادیں مانگنے والے ہیں وہ اسی طرح کی بات آپ سے کہیں گے جب آپ ان سے کہو نا کہ بھائی وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے وہ آپ کو اولاد نہیں دے سکتے وہ آپ کو روزی نہیں دے سکتے تو وہ کہیں گے دیکھو اولیاء کی شان میں کیسے گستاخی کر رہے ہیں تو یہی رویہ مشرقین کا تھا اس دور کے اور وہ اللہ کے نبی کو دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہی وہ نبی ہے نا نعوذ باللہ وہ لوگ کیسا کہتے تھے کہ دیکھو یہی وہ نبی ہے نا کہ جو تمہارے معبودوں کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے لہذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب آخرت میں یہ ان کی آنکھوں سے آخرت میں اللہ رب العالمین کے عذاب کو دیکھ لیں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون گمراہ ہے آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بڑی اچھا انداز میں کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے